فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں موزی سامائین میرے ہر دل عزیز ساتھیوں السلام علیکم گفتکو کا آگاز کرنے سے قبل مناسب سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے موزی سے آگاہ کرتی چلو میری آج کی تقریر کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق جی ہاں یہ بھاڑ دھکی چوپی نہیں ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں ترہاں ترہاں کے اختلافات موجود ہیں کہیں کورے اور کالے کے اختلافات ہیں تو کہیں چھوٹے اور بڑے میں فرق ہے کہیں مال و ذر کو لے کے تنازہ ہے تو کہیں زمین و جائدات کی لگائی ہے کہیں دینی مسائل کو لے کے جھگرا ہے تو کہیں دنیاوی معاملات میں تفرقہ ہے کہیں مساجد کو لے کے اختلاف ہے تو کہیں مدارس کو لے کے جھگرا ہے الگرز یہ کہ مسلمانوں کا ہر شعبہ زندگی میں اختلاف ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کسی کو سارا علم مناظروں اور مباحثوں میں نظر آتا ہے تو کسی کو سارا مذہب رفاہی کاموں اور اداروں میں نظر آتا ہے اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے اور اپنی جیسی دوسروں کو مسلط کرنے لرنے اور مرگ مٹنے کو تیار ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے سچ ہے ہر گروز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے شکریہ